خاص طور سے مدینہ کے تعلق سے سعی بخاری کے روایت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے ابتدائی حالات بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بیچ میں ممبر اور آپ کا گھر بہت خریبا مسجد کے اپوزیت خبلے سے اپوزیت آپ کے حجرے تھے تو میں رسول اللہ کی ممبر اور مائی آئیشہ کے حجرے کہ بیچ میں جب تھا درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور فرمایا بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا کوئی آرابی آ کر میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتا اور یہ سمجھتا کہ مجھے جنون کا مرض ہے کوئی آرابی آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھ دیتا مطلب یہ کہ شاید وہ مرگی ہوتی آدمی گر جاتا یا جنون ہوتا تو ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں چپل سنگھا کر پتہ نہیں کیا کہا کہتا علاج ہے نہیں واللہ وعالم تو اس زمانے میں شاید کوئی مرگی ہوتی تو پی رکھ دیتے تھے گردن میں تو وہ کہتے کوئی آرابی آتا اور میری گردن میں پی رہا اس کو لگتا مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا کہ تمہیں چکر کھا گیر جاتا گردن پر پاؤں رکھتے تھا اور سمجھتا کہ مجھے جنون کا مرض ہے جبکہ میں بھوک کی وجہ سے نیڈھال ہو کر ایسا ہو جاتا اتنی غریبی کا وقت تھا کہ کھانے کچھ نہیں ہوتا بھوک سے چکر کھا گیا آدمی گر جاتا ابوہرہ رہے دن جب شروعات میں آئے تھے ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں رکھ دیا تھا صفحہ میں آگیا تھا اور یہ کہتے ہیں صفحہ چبوترا تھا تو کوئی چھت وغیر ابھی نہیں تھے حال یہ تھا صفحہ میں رہنے والوں کا کہ چیتھڑے پہنتے تھے سمجھتے نا کپڑے میں جب بہت زیادہ سراخہ ہو جاتے وہ پورے کھٹا پھٹا ہوتا چیتھڑے بولیں گے نا کپڑا کم اور پھٹا ہوا زیادہ ہے سمجھنا تو تکڑے تکڑے کے ہوتے وہ پہنتے وہ کہتے ہیں میری حالات تو یہ تھے جب میں صفحہ میں شامل ہوا میرے پاس پہنتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے چمڑے کا ایک تکڑا ملا کہیں سے تو میں نے وہ چمڑے کے تکڑے کو لے کر دونہ طرف سے کاٹے مار دی بڑے بڑے کاٹے ہوتے ہیں اور وہ اتنا تھا کہ میرے کمر سے ناف سے نیچے سے لے کر آدھی جس کو بولیں گے مانڈی تک آیا کرتا تھا لیکن میری شرمدہ اس سے چھپ جاتی تھی اتنا اس کا بینیفٹ تھا بہت لمبا بھی نہیں تھا ایک دب چھوٹا اتنا کی ایسا انڈرمان بولی ایک آم زبان میں اسی اتنا ہی چھوٹا اس کو میں نے کٹے مار لیا تھے بیش میں سے کھائیسا سیئے گے جو چیزوں کو دو طرف سے کھولی ہے ایسا چمڑا ہے رکو کرتا نماز میں سجدہ شرمگا کھول جاتی تھی اور ایسے کئی لوگ تھے جن کو اتنا بھی کپڑا نہیں تھا مطلب شرمگا بھی دکھ جاتی تھی اتنے کم کپڑے تھے ایک صحابی فرمایا تھے میں وہ چھوٹا تھا مدینہ کے بعد خریصہ مدینہ کے اطراف میں بھی سب ایسی غریب تھے ایک خریصے آتا تھا میرے والد روز لاتے تھے ہر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پڑتا تھا جیسے ان کی پیچھے نماز پڑتا تھا اپنے شہر جاتا تھا اپنے گاؤں اور ویسی نماز اپنے خبیلی والوں کو پڑھاتا اللہ کافی نزدیک تھا کچھ کلومیٹرز تھے ان کی والد لاتے تھے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی عمر صرف 6 سال تھے یہ بھی غور کی گیا ہے کتنے 6 سال پھر پڑھتے تھے نبی جو پڑھتے تھے وہ چیزوں کو یاد کرتے تھے ان کی والد پھر پھر ان کو اپنے مطل گھر لے جاتے اپنے خریے اور وہاں کی جو ایمان والے تھے ان کو یہ نماز پڑھائے کرتے اب یہ 6 سال کے تھے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھا رہا تھا ایک عورت پیچھے تھے میں سجدے میں گیا عورت لیٹ آئی تو اس نے مجھ پہ حتنا شروع کر دیا اور نماز کے حد لوگوں سے کہا اے لوگوں شرم کرو تمہارے امام کی شرمگاہ دکھتی ہے نماز میں ان کے پاس بھی کپڑے نہیں تھے ننگے تھے تب زیادہ سے سجدہ کریں گے پاکہ کھڑے ہو گیا آدمی نے کپڑا لگایا جو سامنے سے کور کرتا بیچ میں سے اس کو سٹیچس نہیں ہے تو جب سجدے میں جائیں گا تو پیچھے سے دکھ جاتے تو اس عورت نے ہس دیا اے لوگوں کو تمہارے امام تو ننگا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا جوش آگیا غیرت آگئے کی امام تو کپڑے والا ہونا چاہیے مطلب لوگ بھی ننگے مطلب کپڑے ہی موہ کرتے ہیں تو ان کو اتنی غیرت آئے کیوں بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے لیے ایک نیا جوڑا سلا دیا جو ان کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی ایک نیا کپڑا ان کو مل گیا تھا جس نے پورا تن ان کا دھگ جاتا تھا تو کہتے ہیں اس غیرت کے وجہ سے مجھے نیا لباس مل گیا نماز پڑھاتا تھا باندھا لگائی یہ بھی غریب وہ بھی غریب ابو حر زندگ واقعہ دیکھیں غریب غربت کا یال خافلایا اتنے غریب لوگ تھے کہ ننگے لوگ پورے ننگے کس کسی کے پاس کپڑا ہے کس کس وہ بین پور ہیں اتنے وہ ہوئے کہا کسی کے پاس اونٹ ہو تو ان کو دے دے کس کے پاس گھوڑا ہو تو ان کو دے دے کس کا روپی آتا ان کو دے دے کس کا پیسہ ہو تو ان کو دے دے صحابہ کو لگا جو کچھ دے دو بولتے آج ہم کو یہ اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی وہ حالت میں حالت لیکن اس پر بھی ہم کو اکسار ہے کہ ان کو دے دو تو خوران میسلی میں بار بار کہتا ہوں جو آیتیں اتری تھی مال خرش کرنے کی وہ ہم جیسے مالدار لوگوں کے لینی آئی تھی کہ تو ہم میں سے سب سے ادنا بھی مالی اتے بار سے صحابہ سے بہت مالدار ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی میرا درد جو سن رہا ہے دو جوڑے سے کم کپڑے ہم میں سے سب سے ادنا بھی ان سے مالدار ہے وہ آیتیں اتنے غریب لوگوں کی یہ آئی تھی اللہ کرامہ خرش کر رہے تھے اور وہ اتنی غربت میں بھی خرش کر رہے تھے کہ اگر اوپر اور نیچے پہناوا ہے اور آیت سن لی تو اوپر کا دے دے رہے کیونکہ شرم کا ڈھاکنہ ضروری تو اوپر کا دے دیا اٹھا کر رہے کہ اب یہی ہے میرے پاس تو یہی چلا ہے یہی صدقہ ہے یہی خیرات ہے یہ حالت ہے تو وہ آیتیں غریبوں کے لیے آئے تھے دم غریب صاحب یہ اکثریت غریب لوگ تھے اور وہ اپنی غربت کے باوجود خرش کر رہے تھے تو اسلام آپ سے جو آپ حالت میں ہے نا اس میں سے خرش چاہتا ہے کروڑپتی بنیں گے تو کرنا انشاءاللہ بہت خرش کرنا لیکن ابھی جو ہے نا ابھی خرش کرنا نہیں ہم مالدار ہوں گے تو خرش کریں گے نہیں نہیں صحابہ نے کہاں سوچا دو کپڑے اگر ہے دو کپڑے چاہتا ہے ایک ہی جسم میں دو کپڑا اوپر ایک چادت نیچے ایک چادتہ رہا ہے اسی بانتے تھے ساما تو اگر آیت خرش کی آ رہی تو نیچے کی چھوڑکی اوپر کی خرش کرتے ہیں سمجھ رہے نا تو جو ہے اس میں سے خرش کرنا یہ نہیں کہا جب آئیں گا تم زکاة کے لائق ہو جاؤں گے تو خرش کرنا زکاة کہاں سے دیں گے صحابہ جن کے باس پہنے کو نہیں ٹھیک بہرحال اس میں سے بھی دیتے تھے جو مالا تو بہرحال وہ بڑی غربت کا عالم بہت سختی وہ کہہ رہا ہے میں بہوش ہو جاتا تھا اب بخاری کے روایتے ابوہرہ رہے ہیں ایک موقع ایسا آ گیا یہ غربت کے زمانے میں کہ ایک کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھو کر لائے تو وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور یہ امید کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لے تو میں جھٹ سے اس کے بعد کا پی لوں گا اور اللہ کے رسول مجھے ضرور آفر کریں گے میں نابی نہیں کروں گا آپ کی عادت معلوم تھی کہ آپ اس کے باوجود بھی خرچ کریں آپ بھی بھوکی تیوری کہتے ہیں ہم کئی دنوں سے بھوکی تھی بہوشی کے دور میں چلتا مامرہ تو وہ دودھ آیا تو میں انتظار کر کے آپ جلی پی لے پھر میں لے لوں گا اور پورا پی لوں گا اور دار سے ایک بھوک آدمی جو بھوک سے چکر کھا کے گر رہا اس کی حالت تیسی ہوگی جو ملا کھالے اٹھا تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا جاؤں صفہ والوں کو بلا کے لاؤں تغورہ رسول نے فرما رہے ہیں میرے دل میں عجیب ہوا اتنا سا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پی لے اور کچھ بچ جائے تو میں پی لوں اب آپ بھول دے صفہ والوں کو بلاو تو میرے دل میں تھوڑا سا عجیب ہوا بڑ میں نے سوچا آپ سنوں کا حکم ہے تو پورا تو کرنا ہی پڑھیں گا چلا گیا ہمیں جا کے صفہ والوں کو بلا لے لیکن دل میں عجیب ہوا رہا تھا کہ یہ تو دو لوگوں کا یہ ہم دو پی لے تو بڑی بات ہے حکم تھا عمل کرنا جا کے سب کو بلا لیا پھر وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ ابو حریر رسول کو پہلا دیا جو کہ چکر کھارے بھوک سے کہا ان کو پیلاؤں اور میں نے پیالا لیا اور ایک دوسرے صحابی کو اپنے ہاتھ سے دیا انہوں نے دودھ پی لیا دودھ ختم نہیں ہوا پھر کہا دوسرے نے پیا دودھ ختم نہیں ہوا تیسے تیسرے کو دودھ ختم نہیں ہوا پھر چھتا پانچ چھتا پورے صحابی صبح نے دودھ پی لیا پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا اس کے بعد پیالا میرے پاس آئے اور یہ کسی کو مہمان نوازی کی برتنے کے عداب ہیں جو برتتا ہے وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے پیتا ہے اس لئے ابو را رہا چونکہ برت رہتے ہیں ان کا نمبر لاستہ ہے اب تم بھی انہوں نے خوب پی لیا پھر کہا کہ آپ پی لیجے اللہ کے رسول کا اور پی لو کہتا ہے خوب پیا پھر کہا کہ اللہ کے آپ پی لو پھر آپ شے آگا آپ کو پی لو انہوں نے اللہ کے رسول اب کوئی جگہ نہیں پیٹ میں بالکل فل اب کوئی جگہ نہیں پیٹ میں کوئی جگہ نہیں تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ اگر سمیت کیا یہاں کی لیڈرشپ کوالٹی پتا چلتے کہ ہی لیڈر سب سے آخری میں کھارا اور پیرا ہاں پاس اُلٹھا ہوتا ہے سب سے پہلے فائدہ اوٹھاتا ہے یہاں لیڈرشپ دیکھیں آپ جو چیز آپ کو ملی دور غربت کا ہے یہ لوگ بھوکے ہیں اچھا صرف یہ بھوکے نہیں آپ صلی اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں کچھ کھانے پینے کو ملے تو مجھے ضرور دیجئے تو کہا کتنے بھوکے ہوں تو کہا ایک پتھر باندھا ہوں پتھر مدل کیا ہوتا تھا آدمی بھوکا ہے تو پیڑھندہ چلے جاتا اور آتے کیا کرتی آواز کرتی ہو وہ ہوتی بھوک سے تو اس کو کوئی چیز آپ بان کے لپیٹ دیا جائے صحابہ پتھر رکھتے تھے اور پتھر پی پھر کپڑا لپیٹ دیتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے وہ آتوں کو پریس کر دیتا ہے تو جس سے آتے جو ہے نا ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے کچھ نہ کچھ اس کی شدت کم ہوتی ہو سمجھے نا تو کہیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں لگیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا آپ کی دو پتھر ہمارے گھر میں دھوا نہیں نکلتا چھولے سے کتنے کتنے دیت دو دو مہینے دو دو مہینے اور صرف دو مہینے تک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ایسی خجور نہیں کی بہت سیر ہوتی کبھی دو خجور ہوتی کبھی تین خجور ہوتی ایک واقعہ میں تین خجور تھی کی ایک عورت کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو مہینے آشانہ تین خجور ایک مردہ ایک خجور تھے جو زمانے میں لوگ مانگتے نہیں تھے جو مانگتا تھا مطلب جنین کیسے یہ ہے ہجرت ہجرت کی تکلیفیں یہ آدمائشوں سے صحابہ گزرے یاد رکھی معمولی نہیں تھا لیکن یہ موجزے بھی دیکھیں پھر صحابہ دودھ کا بڑھ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی طرح جو ہے ہجرت اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذریعی ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نکلیں ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ